بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعب قسم کے مسائل میں پریشانیوں میں مقتلہ ہے اور دنیا جنگ و جدر کی طرف جاری ہے رشیہ یوکرین کی جلائی یہ تیسری عالمی جنگ میں بدلنے جاری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پرورتگار دنیا میں امن قائم کریں اور وقت کے امام کا ظہور ہو وقت کے امام کا جب ظہور ہوگا تو ان کے آنے سے دنیا کے تمام اصلحانے سرٹ پڑے جائیں گے کسی ایک بندوق سے بھی گھولی نیند چلے گی اور امام پوری دنیا میں اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے اسے نافذ کریں گے پوری دنیا عالم اسلام میں شامل ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اتارا جائے گا جو آ کے امام زمانہ کی تصدیق کریں گے اور ان کے پیچھے رماز پڑھیں گے تو یوں دنیا کی تمام عیسائی عبادی بھی دار اسلام میں شامل ہو جائے گی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے امام کا انتظار کرتے رہنا چاہیے میرے بذرگوار نے بھی میرا نام انتظار حسین لگا تھا انتظار حسین سید انتظار شہزادہ سید انتظار حسین کیسے شادن جانی میرا پورا نام ہے تو میں یہ سمجھا تھا کہ انتظار حسین کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ پورے بارہ امام میں سب ایک ایک ہیں تو یہ انتظار حسین یعنی منتظر مہدی ہے میرے نام کا مطلب تو جناب ساری دنیا انتظار کر رہی ہے پوری دنیا اپنے مذہب و مصرق کے مطابق کسی نگرسی بنسیعہ کے انتظار کر رہی ہے اور تمام عالم اسلام میں مسلمان امام زمانہ کے انتظار کر رہے ہیں ان کا جلد ظہور ہو یہ وقت کی ضرورت ہے اور دنیا میں جو علامت قیامت بنی ہوئی ہیں جنگ و جدل ہو رہی ہے بہت سارے علام صحابت ہو چکے ہیں جس سے یوں معالم ہوتا ہے کہ امام کے اب ظہور میں یعنی ان کی تاخیر میں اب ختم ہونے والی ہے اور امام کا جلد ظہور ہونے والا ہے اب بھی یہ دعا کیا کریں کہ امام کا جلد ظہور ہو ہمارے ادارے کی ایک جندری ہے بارہ امامی جندری یہ معرفت امام زمانہ کے لیے نہیں کر رہی جاتی ہے آپ چاہیں تو اس کی پیڈی اپ فائل نیچے جو نمبر آر ہے اسے میں وہ آگے پڑھ سکتے ہیں اور جو شخص دنیا سے چلا گیا اور اس سے امام کی معافت نہ ہوئی تو وہ جہارت کی جہارت کی موت بارا یعنی دنیا سے ایسی خالیات چلا گیا اللہ نہ کریں کہ وہ خالی جائے آپ کہیں بھی میری بات سن رہے ہیں تو وقت کی جو امام ہیں ان کی معرفت ان کی شناسہ ہی حاصل کریں تاکہ ہم دنیا سے کم از کم جاہل ہو کے نہ جائیں کلوں لفظ و ذائقت و موت سب لے جانا ہے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی دنیا میں امام کا جلد ظہور بھی اور دنیا میں امن بھی قائم ہو جو امن کے لیے خاص طور پر میں دعا کروں گا کیونکہ یہ آج کے جو دن ہے یہ ویسی بابرکت ہے اور سید اور یوم کی یہ برکات ہیں کہ آج ایکسٹرا تین ٹائم ہمیں ملتے ہیں دعا کے لیے ایک تو جناب جب ازان ہوتی ہے ہماری بہنیں بیٹھی ہیں گھر بیٹھی ہوتی ہیں وہ بھی دعا کریں ازان سنکے دعا کریں یہ ایک بہن بھائی سے مناتی ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہمارے دوست ہمارے بچے ہمارے جناب ینگ نوجوان جب جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں محصر میں تو مولاق صاحب خطبے میں یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے اور پھر جب جمعہ کی نماز صحب بندی ہو رہی ہوتی ہے جب تک اقامت ہو رہی ہوتی ہے اللہ اکبر نہ کہا جائے تو یہ وقت بھی این قبولیت دعا کا وقت ہے اور جو بزید میں نے وقت کی کہا لیں وہ آپ کے خدمت پیش کرنے کی سازت حاصل کرتا ہوں آج کا وقت جو ہے دو بچ کے اٹھائیس منٹ سے لے کے دو بچ کے اٹھامر منٹ کا اور دوسرا ہے یارہ بچ کے اٹھائیس منٹ سے لے کے بارہ بچ کے آٹھ منٹ کا اور تیسرا وقت ہے شام پانچ بچ کے پندرہ منٹ سے لے کے پانچ بچ کے بچ کے بچاریس منٹ کا تو یہ جناب تین جمعہ تین آج چھے وقت ہیں قبولیت دعا کے آپ کی جو بھی نیک حاجت ہے پربردگار گیا گیا آپ گرگڑائیں اللہ سے خشو خسو کے ساتھ دعا کریں اور جب آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو ایک گریہ بھی بعض لوگوں کو گزاری ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کریں آپ کی آنکھ سے کر کے ایک آنسو بھی ٹپک جائے تو وہ کافی ہے آپ کی آپ کی نجات کے لیے آپ کی دعاوں کی قبولیت کے لیے اور اللہ تعالی یقیناً دعائیں سنتا ہے دعائیں وہی قبول کرتا ہے یہ جو پروگرم ہے یہ اسی برکزی خیال کا ہے کہ چوبیس گینٹے میں اقلم آتا ہے جب دعا کی جائے دعائیں بارگاہ میں خدا ولی میں مستجاب ہوتی ہیں تو مجھے یہ سعادت آپ میرے حصے میں آئی مجھے رنصیب میں آئی کہ میں آپ کی یہ خدمت کر سکوں آپ کو یہ اسٹرالوجی سے آپ کو روحانیت سے بتا سکوں کہ کس وقت دعا کی جائے دعا بارگاہ خدا ولی میں مستجاب ہوتی آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا آج کے لیے اتنے شاہد زنجانی پہ جا سیجے گا مشرط زندگی کالیک نئے پروگرم انصال ملاقات ہوگی خدا حافظ